حضرت عمر بن عبدالعزیز ممبر میں بیٹھے تھے نمازِ اثر میں انہوں نے کچھ تاخیر کر دی تو عمر بن زبیر نے ان سے کہا یاد رہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے عقاد کی خبر دی ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا اپنی بات پر ذرا غور کیجئے تو عمر نے کہا میں نے بشیر بن اپنے مسعود سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے نماز کے عقاد کی تلا دی پھر میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ ہی پھر پڑھ ہی پھر پڑھ ہی پھر پڑھ ہی پھر پڑھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اپنی انگیوں پہ پانچ نمازوں کو شمار بھی کر رہے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا اور سخت گرمی کے وقت کبھی موخر بھی کر لیتے تھے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اثر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج اونچا اور سفید ہوتا تھا زردی آنے سے پہلے آدمی نماز پڑھ کے نکلتا مغرب سے پہلے پہلے ذلحیہ مقام تک پہنچ جاتا مغرب کی نماز پڑھتے جس وقت سورج غروب ہو جاتا اور عشاء پڑھتے جبکہ افق مغرب سے آہ ہو جاتا اور کبھی موخر بھی کر دیتے حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جاتے اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اندھیرے میں پڑھی اور ایک مرتبہ تو روشنی کر دی مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اندھیرے میں ہی ہوا کرتی تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور کبھی روشن نہ کی